سراج السالکین، تاج الاولیاء، مجزوب زمانہ، حضرت بابا، سید محمد تاج الدین اولیاء، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باس سعادت، پندرہ رجب المرجب، بارہ سو ستتر سنے ہجری میں، کامیٹی محلہ، گورے بازار، زلہ تاجپور، ناکپور، مہاراشٹرہ، ہند میں ہوئی۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حالت یتیمی میں تعلیم تربیت پائی، پندرہ سال کی عمر میں آپ نے علوم کی تکمیل کی، مزارات کی حاضری آپ کا مشغلہ تھا، رات بھر مراقبہ اور مشاہدہ میں مصروف رہتے، اللہ تعالیٰ نے روشن زمیری بخشی، علوم باطنی کی طرف متوجہ ہوئے، عشق الہی کی شمعہ فروزہ ہوئی، آپ مجزوب ہو گئے، عشق الہی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا، مدتوں گمنام جنگلوں میں ریاضتِ الہی میں مشغول رہے، گلی کوچھوں میں خاک چھانی، آپ کی مقبولیت اور محبوبیت کی منادی بارگاہِ الہی سے ہوئی، آپ کے گرد مخلوق کا بے حد حجوم ہونے لگا۔ مجزوب زمانہ حضرت بابا سید محمد تاج الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی تبلیغ اسلام کے لئے وقف کر رکھی تھی، آپ کی پوری زندگی تبلیغ دین اور خلق خدا کی خدمت میں گزری، آپ آفتابہ ہدایت تھے، لاکھوں سینے آپ کی تابناک کرنوں سے منور ہوئے، ہزاروں مردہ دلوں کو حیاتِ جاویدہ بخشی، سینکڑوں گم کردہ راہِ فسق و فجور سے تائب ہو کر حلقہِ ارادت میں داخل ہوئے، درجہِ کمال تک پہنچے اور اپنے دلوں میں عشقِ الہی کا چراغ روشن کیا، آپ نے ہزاروں لوگوں کی مسیحائی اور مشکل کشائی فرمائی، مسجد و مدرسے کی بنیاد رکھی، درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا، جنگل میں منگل کا سما پیدا ہوا، آپ کے گرد مخلوق کا بے حد حجوم ہونے لگا، متلاشیانِ علمِ دین جوک درجوک آئے، شرفِ تلمز سے سرفراز ہوئے، آپ نے فیضِ باطنی سے ان کے قلوب کو منور کیا، آج بھی آپ کے مدرسے کے فیوز و برکات کا سلسلہ جاری ہے، لاکھوں بندگانِ خدا کو یہاں سے فیض پہنچ رہا ہے، سراج السالکین، تاج الاولیاء، مجزوب زمانہ، حضرت بابا، سید محمد تاج الدین اولیاء، رحمت اللہ تعالی علیہ نے بروز پیر، چھبیس محرم الحرام، تیرہ سو چوالیس سنہ ہجری میں وصال فرمایا، آپ کا مزار مبارک، تاج پور، ناک پور، مہراسٹرہ، ہند میں مشہور اور خلقِ خدا کی زیارت